موسیقی اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں یسٹرا اور آئیس ایڈ سپائس ویسٹرا میں آج ہم بنانے والے ہیں پیزا کیلزون بہت وزادار پیزا کیلزون بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے ایک چھوٹی میڈیم سائز کی پیاز لی ہے چوپ کر لیا ہے باریک اور دو لسن کے جوے لیے ہیں جسے باریک چوپ کر لیا ہے سب سے پہلے میں پتی میں میں پانچ ڈیبل سپون آئل لے رہی ہوں اس میں میں سب سے پہلے چوپ جو ہے وہ گارلک ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا فرائی کروں گی اس کے بعد میں اس میں ایک میڈیم سائز کی چمینک پیاز چوپ کر کے لکھئے باریک وہ شامل کروں گی ان دونوں کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گولڈن ڈاونک جب اس کا کلر آنے لگے گا اپنی ہوں جب ہم اس میں باقی چیزیں آئیٹ کریں گے ٹھیکی جی اس طرح سے ہم اس کو فرائی کرتے جائیں گے اس طرح سے جب اس کا کلر گولڈن ڈاون ہونا شروع جائے گا ہم اس میں آئیٹ کر دیں گے چلی گارلک سوس چلی گارلک سوس میں چار ٹیبل سپون بھرکے لیا ہے چھیکے جی چار ٹیبل سپون بھرکے ہم اس میں آئیٹ کر دیا ہے چلی گارلک ساوز چار سے پانچ ٹیبل سپون آپ ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ ساوز بنانا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس بات بن ٹی سپون ریڈ کرش چلی ہاف ٹی سپون تھائم ہاف ٹی سپون اوریگانو یہ شامل کر دیا ہے یعنی کہ ایک ٹی سپون جو ہے وہ پوٹیویں لال ورچ ہاف ٹی سپون تھائم ہاف ٹی سپون اوریگانو اس کے بعد میں چلی ساوز ایڈ کر رہی ہوں ٹی سپون اس کے بعد سویہ ساوز ایڈ کر رہی ہوں ٹی سپون ٹھیک ہے 3 ٹی سپون چلی ساوز ایک ٹی سویہ سویا سویہ سویا سوش اگر آپ کو کشی سمجھ میں نہیں آتی ہمیشہ میں اپنی رسپیز میں رسپشن باکس میں ریڈرن رسپی لکھتی ہوں آپ وہاں جا کے چیک کر لیا کیجئے اگر آپ کو میری بے ہوئیس پر کو بات سمجھ نہیں آتی آپ بردن ضرور دیکھ لیا کیجئے بس ہم نے دو میرے ٹکانہ ہمارا ہو کیا ہے سواز ریڈی ہے ٹھیک ہے چیز کے بعد ہم نے اوپر جو لگانا ہے بریڈ کے فو ہم ریڈی کریں گے اس بریڈ اس میں سب سے پہلے ہم نے مارجرین لیا ہے مکھن ہے ٹھیک ہے جی ون ٹیبلی سپون بھرکے ہیں اس میں میں ایک گارلک کا کلوک جو ہے وہ باریک چوپ کر کے شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی اسپون جتنا میں کوکیو pasaی ملال میں شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی اسپون جتنا میں اس میں اور plano ڈس جو ہے�로 جو وہ شامل کر رہی ہوں ڈس جو ہے وہ اسی طرح ہاں تے پھول میں اس میں تھائم لیاز karma کر رہی ہوں ٹھیک یہ چیزیں есть اور مارجرین میں ہمارے پر ház ڈس جو ہےати grow اس کے بعد ہم اس کو کر دیں گا اچھی ہے mix اچھی میکس کر کے رکھ دیں گے ایک طرف سائٹ پہ جسے ہم اینڈ میں بلکل اوپر سے بریٹ کے اوپر جو ہے وہ برش کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا سپریٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اپنی چکن ریڈی کریں گے کہ ہم اس میں چکن جو ادالنے والے ہیں اس میں ہمیں کیا کے لیے سے چاہیے ہیں چکن میں نے لے لیا ہے ڈائیسر گرام ہے ڈائیسر گرام چھوٹی چھوٹی کیوز میں کر لیا ہے اس کو ٹھیک ہے جس میں میں ایک ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں لال مرش پاوڈر ٹھیک ہے جی ہاپ ٹی سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں گلم مسالہ پاوڈر اور ہاپ ٹی ٹیبل سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں سوٹ ان تین چیزیں کو شامل کر کے ہم اس کو اچھے سے کر لیں گے میکس میکس کرنے کے بعد ہم نے ایک پدھیلے میں لے لیا ہے چار چمچ اوائل ہے ٹھیک ہے ہم نے اپنی چھکن کو مرینیٹ کر کے رکھی تھی چھکن کو بس مصالہ لگانا ہے آدھا گھنٹا گرام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈال دینا ہے اس کو آئل میں ٹھیک ہے جی اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے جب چھکن کا کلر چینج ہو جائے گا اچھے سے کھوک ہو جائے گی اس طرح جب کلر چینج جائے گا پانی خوش ہو جائے گا چھکن کا تیل لزرانے لگے گا ہماری چکن ریڈی ہو جائے گی تب ہم اس پر ایڈ کریں گے اپنے کریم کریم جو ٹیٹر پیک کریم جو ہوتی ہے گوکنگ کریم جو ہوتی ہے وہ یوز کریں گے ٹھیکے جی ٹی ٹی بل سپون جو ہے اس پر میں کریم ایڈ کر رہی ہوں اس طرح سے ٹھیکے جی کریم ایڈ کر لوں گی میں اس کے بعد نسپو کر لوں گی اچھے سے میکس اور بس یہاں ہو گئی ہماری چکن دن چکن کو بھی ہم ایک طرف ٹک دیں گے اس کے بعد میں آپ کو ویڈیز بتا رہی ہوں کہ اس میں میں ویڈیز کیا کیا یوز کر رہی ہوں ٹھیکے جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے چوپور چوپور کٹ لی ہے انین اس کے بعد کیاپ سے کم ہے میرے پاس یہ سویٹ کونز ہے اگر آپ کے پاس کیاینڈ ہو نہیں جب پھر آپ فریش لے کے بنا سکتے بوائل کر کے لکھ سکتے مشروبز ہے اللہپینوز ہے اور بلیک آلیوز ہے ٹھیک ہے اس کے لائے یہ پیزار ڈو ہے ہمارے پاس جس کی میں ریسپی آلیڈی چینل پہ چکی ہو تو آپ وہاں جا کے ڈیٹیل میں ریسپی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے پیزار کی ڈو کیس طرح بنا لی ہے سیم اسی طریقے سے پیزار کی ڈو میں نے بنا لیا ہے آٹ آگون کے میں نے رکھ لیا تھا تین چار گھنٹے پہلے کا آٹ آگون ہمارے پیزار کی اچھے سے بے لیں گے جتنا بھی آپ کو تک رکھنا ہے اس حساب سے آپ نے بے لینا ہے جس طرح سے پیزار کی ڈو ہوتی ہے وہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے کیلزول میں اوپر دونوں طرف دو ہوتی ہے تو تھوڑا پتلا رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس طریقے سے بے لیا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے سوس ریڈی کیا تھا اپنا پیزار سوس جو ہم نے ریڈی کیا تھا ہم سب سے پہلے اس پہ وہ سوس لگائیں گے ٹھیک ہے اچھے سے جو ہے وہ سپریٹ کر لیں گے اگر ہاف تو ہاف ورنہ میں نے فل پہ لگایا ہے تاکہ اچھا سا فریور آئے ہمارے پاس تو میں نے فل پہ ہی لگا لیا ہے ویسے ہم ہاف پہ فلنگ کریں کیونکہ ہم کیلزول بنا رہے ہیں تو ہم ہاف جو پارٹ ہے اس کا وہ اوپر اس کے جو ہے وہ لگا دیں گے اس لئے ہم ہاف میں فلنگ کریں گے لیکن میں نے سوس جو ہے وہ میں پورے میں لگا رہی ٹھیک ہے جو سب سے پہلے جو ہم نے سوس ریڈی کیا تھا وہ ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اوپر لگا دیا اچھے سپریٹ کر دیا اس کے بعد ہم نے جو چکن ریڈی کی تھی وہ ہم نے اس کے اوپر رکھتی ہے ہاف بھی کریں گے کام میں پاربر بتا رہی آپ کو ٹھیک اس کے بات سب سے پہلے آنین ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹال دیں گے ہم آپ جو بھی ویڈی آپ کو پسند ہو کرنا چاہتے ہیں کر دیجئے اس کے بعد میں نے مشروما رکھے ہیں اس کے بعد میں بلایک آلیف جو رکھ رہی موسریلہ پلس چڈر موسریلہ اور چڈر دونوں میکس میرے پاس 200 گرام میں درازل ٹوٹل آپ کو ریسیپی بتائیے میں چار کیلزولز کی بتائیے اس حساب سے میرے پاس 200 گرام موسریلہ اور چڈر ٹھیک ایک کے حساب سے آپ جتنا بھی چیز پسند کرتے ہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں اس طرح سے ایڈ کر دی تھی چیز اس کے بعد ہم نے اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے جیسے ہاف مون ہوتا ہے اس طرح سے اس کو شیپ دی دیا جیسے آپ اگر آپ بناتے ہیں تو بے کریں گے 200 ڈگری پہ آون میں 20 منٹ اگر آپ کا اوون حساب اگر آپ کو صحیح سمجھ میں آتا ہے اپنا کیونکہ ہر کسی کا اوون جو ہے وہ طرح الگ طریقے سے کام کرتا ہے کسی دوس منٹ کے بعد چیک کر لیں کہ آپ لگتا ہے کہ ہماری اوپر نیچے کی بری ڈن آپ نکال سکتے ہیں میرے اوون 20 منٹ لیتا ہے 200 ڈگری پہ 20 منٹ کے لئے اس کو رب دوں گی اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اوپر سے اوپر سے اوپر سے برشنگ کی تھی اس پر جو ہم نے مارجنگ کی جو پیسٹ ریڈی کیا تھا اس سے ہم نے برشنگ کی تھی نکال لے کے بعد اوپر سے برش کر سکتے ہیں اس کو اور ڈالنے سے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں ون میں ٹھیک اس کے بعد میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں یہ کتنا زبردست یہ چیزی سا اور اندر سے اچھا جو ساری چیزیں ہماری نظر آ رہی ہیں کبکہ زبردست لگ رہ ہے ٹھیک تو ٹرائی ضرور کیجئے گا کہ میری ریسپی کیسے لگی تو پھر ملے گی نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھ رکھے گا اللہ افیس